پرمیشور کبیر دیو جی کی عسیم کرپا سے پناتما آپ ستسنگ سن رہے ہو اور ستسنگ میں آنے سے پرانی کو اس منوس جیون کے ادیسے کا پتہ چلتا ہے پرمیشور کبیر دیو جی نے یہاں ستسنگ کی ویوستہ کی ہے ستسنگ کا عارت ہوتا ہے جہاں پر ستھ گیان کے پروچن کیے جائے اجھاتمک ستھ گیان جس کو تتوہ گیان کہتے ہیں پرمیشور کبیر دیو جی کے ترکت تتھا ان مہاپرسوں کے ترک جن کو بھگوان ملے تھے کسی کو بھی ستسنگ کا گیان نہیں کسی کے پاس بھی ستسنگ نہیں اپنے آتنوں یہ اتنی کڑوی ستھ ہے اتنا کڑوہ ستھ ہے یہ کہ ایک بار پرانی اس بات سے ایک دم محسوس کرتا ہے کہ کیا کسی کو بھی گیان نہیں تھا کیا کسی کو بھی گیان نہیں تھا ریشی مہ ریشی ہوئے ہیں جنہوں نے چاروں ویدوں کو کنٹھست یاد کر رکھا تھا چطور ویدی کہلاتے تھے کیا وہ اگیانی تھے اب یہ سبت کہہ دیں کہ سچ مچ وہ واسطہ میں اگیانی تھے اور اتنا کہا کہ چھوڑ دیا جائے تو نہیں یقین ہو کہ نہیں یہ بات سمجھ مچھے باہر کی بات ہے ایسے ایسے ستیوگ میں ریشی مہ ریشی ہوئے ہیں چاروں ویدوں کو کنٹھست یاد کیے ہوئے تھے کیا ان کو وید گیا نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا اپنی آتما ان کے ساتھ تو ایسا بن گیا کہ بنزارے کے بیلجوں اور پھریں دیش پر دیش اور کھانڈ لادکے بھوس کھاویں بنست گروپ دیش اب پرماتمہ کہتے ہیں پیٹ منوکھا داکھ لدی ہے اور کر رہا کھات ببول جیسے اونٹ کے اوپر منوکھا داکھ بریا کھی تھلے میں بورے میں اور وہ کھاویں ککر ببولا مدھا ہے اس کی پتے توڑے توڑے کا کٹیاں مو مارا ہے کمر پر لاد راکھی منوکھا داکھ تو ان کون کھانے دے منوکھا داکھ یہ تا لدے آنڈے تھے چاروں ویدوں کو کنٹھست یاد کر کے اونٹ کی ترے لدے آنڈے تھے منوکھا داکھ یہ کھا نہیں سکے یہ تا ککر کھاویں تھے ببول کھاویں تھے جیسے سراد نکال لیو کمر گیا توڑے جا چمٹا گاڑو پہلا تیرہ می تکڑے جو پھر اس کی مہینہ کرتے تھے پھر چھ مہینے اور پھر ورسہ دی پھر ان کے سراد صلو کرتے تھے اس کام لگے رہے جتنے رسی میں رسی تھے یہ ہی تک سیمیت تھے ان کی بودھی ان کو وید گیاں نہیں تھا آپ ان حتموں یہ کتنا ذات پرسن ہو گیا یہ دیس کا پرماننا دیا جاوہاں تک کوئی نہیں سنے اور اُلٹا اس داس کو نیندک کی سنگیہ دے دیں گے لیکن پرماننا رضا بکسی ہے آپ جی کے اوپر آپ سوم شکست ہوگے سارا پورا ویسو ہے اور بھارت ورسہ میں تو ننانوہ پرتیسط آپ شکست ہیں اور ایک پرتیسط کوئی بڑھا بڑھیا پہلے کے رہ رہے ہیں وہ بھی پروڈ سکس ایک سے ان کو بھی اکثر گیان ضرور کرا دیا تو اکثر گیان سے صرف انہوں سمجھ ماہ جائے گا کہ یہ داس جو بول رہے ہیں صدگرتوں میں پرمانیت ہے آپ کو تھوڑا سا پرمان دیتے ہیں ہمارے ہی صدگرت یہ بتاتے ہیں انہیں کی لیلا بتاتی ہے کہ ان رسی میں رسیوں کو گیان نہیں تھا ایون برما ویشنو محیس ان کو بھی گان نہیں تھا اور ایون یہاں تک کہ شریدیوی درگا کو بھی اجیاتم پورا گان نہیں تھا اور یہاں تک اس برم کو سرپرس کو بھی اجیاتم پورا گان نہیں تھا اس نے بھی گیتہ جدہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں آپسن چھوڑ دیا کہ اس پرم پتا پرم آتمہ کے جانکاری جس سے پورا موکس ہوگا پرم سیانتی ہوگی سناتن پرم دھام پرابط ہوگا اس پرمیشور کی جانکاری گیتہ گان داتا کہتا میرے پاس نہیں ہے وہ تتو درسی سنت بتاؤں گا ان کی کھوز کرو اب آپ کو جلک دکھاتے ہیں تھوڑی سی کہ نہ تو برماگو گان تھا نہ ویشنو کو دیاتمی گان تھا وید گان کیونکہ چاروں وید جو ہیں رگ وید یزور وید شام وید اور اثر وید یہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا جہاں سے یہ رسی مہرسی اپنا گیان سماپت کرتے ہیں جیسے جو اپنے آپ کو مہرسی مانتے تھے وہ کہتے ہیں ہم تو عوم نام کا جاب کرتے ہیں اور یہی جاب کرنا چاہیے یہ سپری منطر ہے اور برم سب سے سروسریشت اور سمرت بھگوان ہے جہاں انہوں نے اپنا انوبہ چھوڑ دیا وہاں سے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آگے جو سمرت پرماتمہ تک پہنچنے کے لئے اور ان کو وہ بھی پورا گیان نہیں تھا یہ دیکھئے گا شری دیوی بھاگوت گیتہ پرنس گورکپور سے پرکاسیت ہے اس میں سارا زادہ آ جاگا شب پرمانی تو جاگا کتنا دبرمہ جی کو گیان تھا کتنا ویشمو جی کو اور کتنا درگا جی کو اور کتنا اسی مہر اسی ستیوں کے برامنوں کو گیان تھا یہ دیکھئے گا شری مد دیوی بھاگوت ستیتر موٹا ٹائپ کیول اندی گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت ہے اور اس کے کون ہے سمپادک یعنی انواد کرتا انمان پرساد بودار چمنلال گو سوامی اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے گیتہ پریس گورکپور گوویند بیاس جی جو ہیں یہ اس اٹھارہ پرانوں کے رائٹر ہیں لیکھ کے اور یہ نارد جی سے پوچھ رہے ہیں نارد جی کہتے ہیں مہا بھاگ بیاس جی یعنی نارد جی سے کوئی پرسند کیا بیاس جی نے تو نارد جی اُتر دے رہے ہیں جو برما جی کے پوچھ رہے ہیں نارد جی نارد جی نے کہا بیاس جی تم اس ویشے میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہی پرسند میرے پیتا جی نے بھگوان شری حری سے کیا تھا دیوہ دی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہیں لکسمی جی ان کی سیوہ مپستیت رہتی ہیں دیو کوست بنی ان کی صوبہ بڑھاتی ہے وہ سنگ چکر گدا لیے رہتے ہیں پیتا بردھان کرتے ہیں چیار بھو جائے ہیں وہ چراشر جگت کے آشرے آتا ہے جگت گروہ ہیں ایم دیوتاوں کے بھی دیوتا ہیں یعنی بھگوانوں کے بھگوان نارضی بتا رہے ہیں کہ یہ ویشنو جی کے بارے میں کہ وہ سب جگت پربو ہیں جگت کے گروہ ہیں یعنی سب کو گیان دینے والے ہیں دیوتاوں کے دیوتا ہیں ایسے جگت پربو بھگوان شریحری تا برمہ جی کو بڑا آستری ہوا اتا انہوں نے ان سے جاننے کی ایچھا پرگٹ کی یعنی برمہ جی نے ویشنو جی کو دیکھا کیوں کٹھور تب کر رہا ہیں پھر ان سے پوچھنا چاہا برمہ جی نے پوچھا پربو یعنی ویشنو جی سے آپ دیوتاوں کے سوامی اور بھوت بھوی سے ایم ورطمان کے سبھی جیوہوں کے ایک ماتر ساسک ہیں بھگوان پھر آپ کیوں تب کر رہے ہیں اور کس دیوتا کی اراد نام دھان مگن ہے مجھے عصیم آستری تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیوی شور ایم سارے سنسار کے ساسک ہوتی ہو شریحری یعنی سنو جین پھر یہ منگل وطن کہے شریحری ان سے کہنے لگے برمن ساودھان ہو کر سنو میں اپنے من کا وطار وقت کرتا ہوں دیوتا دانا اور مانو سب یہی جانتے ہیں کہ تم سرشتی کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں اور سنکر سہار کیا کرتے ہیں کنتو سہار کرنے کی یہ یوگ گتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی عدیشتاتری سکتی دیوی ہیں درگا وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی سرشتی کرنے کے لیے تمہیں راد سی سکتی کا سنسار ہوا تم ہے برمہ جی رج گن ہے یہ بھی سفرشت ہوتا جا رہا ہے مجھے سات ہوا ہے اس سکتی کے عبھاؤ میں تم اس سنسار کی سرشتی نہیں کر سکتے میں پالن کرنے میں سفل نہیں ہو سکتا اور رودر سہار کاریہ کرنے میں سنبھاؤ نہیں آگے دیکھو ہم سبھی اسی سکتی کے سہارے ہی اپنے کاریہ میں سدا سفل ہوتے آئے سورت پرتیکس یہ نشت ہے کہ اس سکتی کے آدھین ہو کر ہی میں اس سیس ناغ کی سیہ پر سوتا اور سیسٹی کرنے کا اثر آتی جاگ جاتا ہوں میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اس سکتی کے ساسن سے کبھی مقت نہیں رہ سکتا کبھی اثر ملا تو لقسمی کے ساتھ زگت کو بھی پہ چانے والے دچوں کے وکرال صدیروں کو سانت کرنا میرا پرم کر جو ہو جاتا ہے اور پھر لاشٹ میں اس کرس دے دیا اس نے اپنی اج اج آتمک نولیز گا بھی سنو جی نے مجھے سب پرکار سے سکتی کے یعنی درگا کے شری دیوی کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے انہی بھگوطی سکتی کا میں نرنتر دھان کیا کرتا ہوں برماجی میری زانکاری میں میرے سپرچیل نولیز میں میرے اج اج گیان میں ان بھگوطی سکتی سے درگا سے بڑھ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں اس سے بڑھا کوئی بگوان نہیں یہ فائنل فیصلہ یعنی یہ ہے ویشنو جی کا اج حتمی جان جان کاری اتنے بھی دوان تھے اور برماجی ان کو نارد برماجی ویشنو جی کو سرویس ربط آرہ رہا ہے سوری شرشتی کہ دیوتا دیوتا کہ بھی دیوتا بھگوان شری حری دیو کوست بنی ان کی صوبہ بڑھاتی ہے سنگ سکر وہ رکھتے ہیں ویش چرا چرا جگت کے آشر داتا جگت گرو اور اہم دیوتا وں بھگوان پھر آپ کی تپس سہ کر رہے ہیں اور کس دیوتا کی رہاد نام جہان مگن ہے مجھے آسی ماست یہ دیو رہا ہے کہ آپ دیو سور یعنی سب دیو کے مالک سب بھگوان کے بھگوان اور ویشنو جی پھر کہ اپنا میں کس کی بھگتی کرتا ہوں مجھے سب پرکار سے سکتی یعنی درگا کے دین ہو کر رہنا پڑتا ہے انہی بھگوٹی سکتی کا میں رنطر جان کیا کرتا ہوں بھگوٹی میری جان کاری میں ان بھگوٹی سکتی سے بڑھ دوسرا کوئی دیوتا نہیں کوئی بھگوان نہیں اب درگا کے وچار سناتے یہ تھا گیان شری برمان جی شری ویشنو جی شری ویاس جی ان سب ہی کا اور ویشنو جی کہہ رہے ہیں کہ درگا سے اسے بڑا کوئی بھگوان یعنی سکتی بھگوان دیو اسے بڑا کوئی دیو میں نہیں مانتا اسے کوئی بڑا بھگوان ہے اب درگا جی سنگ سیف دیو بھگوان اور یہاں دیکھئے گا دیوی کے دوارہ ہمالے کو گیان اپدیس اور برہن شروع کا ورڈن اب درگا ہمالے رازہ کو گیان بتا رہی ہے اس کو سکھشا دے رہی ہے شری دیوی جی کہنے لگی پروت راج اس پرکار یوگ یوب تھو کر پہلتی اپنے بارے بتاتی ہے کہ میری بگتی کرنی ہے تو اس پرکار کرو لیکن اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا آپ کو موکش نہیں ہو سکتا پھر کیا بتاتی ہے اس برہم کا کیا شروع ہے یہ بتلایا جاتا ہے جو پرکاس روپ سب کے اٹینٹ سمیپ میں ستھیت ہردے روپ گوہا میں سمجھت پردہ کے گیان سے پرہ ارتھات کسی کی بدھی میں آنے والا نہیں ہے ایسا تم جانو جو پرم پرکاس روپ ہے جو سکسم سے سکسم ہے جس میں سب لوک میں نواز کرنے والے پرانی ستھیت ہیں وہ یہ اکثر برہم ہے اکثر برہم سے شروعی تھی یا اس کو اکثر برہم بھی بول رہی ہے اکثر برہم اور وہی سب کے پرانے وہی سب کی وانی ہے اور وہی سب کے من ہے وہ ہے یہ پرم ستھ اور امرت عوی ناسی تتو ہے سوم میں اس بیدن یوگ لکسے کا تم بیدھن کرو من لگا کر اس مطن میں ہو جاؤ سوم میں اپنیست میں کثیت مہان استر روپ دھنس لے کر اس پر اپاسنا دوارہ تکسن کیا ہوا بان سندان کرو اور پھر بان اگت جت کے دوارہ سب بان کو کھینچ کر اس اکثر روپ برہم کو ہی لکسے بنا کر بیدھن کرو پرون عوم دھنس ہے جیو آتما بان ہے اور برہم کو اس کا لکسے کہا جاتا ہے اب بتا جیا کہ عوم کا جاب کرو اور برہم اپاس سے عشت مانو اور جیو آتما جاب کرے یہاں دیکھو اس ایک ماتر پرماتما ہی کو جانے دوسری سب بات وں کہ ایک اس برہم کی پوضہ کرو برہم کی اس ایک ماتر پرماتما کو ہی جانے دوسری سب بات کو چھوڑ دے یہی امرت روپ پرماتما کے پاس پہنچانے والا پل ہے سنسار سمدر سے پار ہو کر امرت روپ پرماتما کو پرابت کرانے کا یہی سلب سادن ہے جس یعنی برہم کا اوم کے جب کے ساتھ جان کرو اوم منطر ہے اس کا اور اس سے اجیان میں اندکار سے سروتہ پرے اور سنسار سمدر سے پار جو برہم ہے اس کو پا جاؤ گے تمہارا کلیان ہو یعنی اوم کا جاب کرو راجہ سے بتا کہ سب پرانی اور پھر کیا بتا ہے کہ وہ ہے برہم اوم کے جاب سے کیا اپل لفظی ہوگی وہ ہے یہ سب کا آتما برہم برہم لوک روپ دیو آقا سمہ ستھی تھے وہ برہم لوک میں رہتا ہے اوم کا جاب کرنے سے برہم لوک پرابطی ہوتی ہے وہ کہاں ہے برہم پرابطی ہوتی ہے برہم کہاں رہتا ہے وہ برہم لوک روپ دیو آقا سمہ ستھی تھے پنی آتم اب آپ کو پتا چل گیا شری برم جی نارد جی ویاس جی کو کتنا وید گیان ہے جو ویشنو جی کو سروی سور بتا رہے ہیں اور ویشنو جی کو کتنا گیان ہے درگا جی برہم ہے پوجہ یوگ یہ اپنے اپنے نولیج سے بتا رہے ہیں عبدالرگا جی کہہ رہی ہے برہم کی پوجہ کرو اوم نام کا جاب ہے اس کی اتصاد نام کا جاب کرنے سے برہم کو ٹارگیٹ ایشت بنا کر گیتہ جی کیا بتاتی ہے کیونکہ سری مد بھگوط گیتہ ان چاروں ویدوں کا سارانس ہے رگ وید یزر وید سام وید اور اتھر وید کوڈ ورڈوں میں یعنی بہت سنگ سپت میں تو اسی کیا دھار سے بتا جا رہا ہے اب وید گیان بھی برہم سر پرش دیتا ہے اور گیتہ گیان بھی یہ برہم ہی دیتا ہے سر پرش شری کرسند جی میں پرویش کر گیتہ جی کا گیان کون بول رہا ہے یہ سر پرش برہم بول رہا ہے اب یہ کیسے پرویش کرتا ہے یہ تھوڑا سا اور لنک ہے اس سے تب آپ کے سمجھ باؤ گی یہ کیسے پرویش ہوتا ہے شری بھارم دیتے ہیں دیکھئے گا یہ شری ویشنو پران گیتہ پریش گورکپور سے پرکاسیت ہے اب اس کا اندر کا پیش دکھاتے ہیں سچی تر ہنڈی انواد سہیت اس کے انواد کہیں منی لال گفت اس میں سنسکرت بھی ساتھ ہے اس کے پریش نمبر دو سو تیس پر دیکھ گا چطورت انس اور ادھہ دو چطورت انس کا ادھہ دو اور دو سو تیس پریش ادھہ دو کا یہ بائیس ماس لوگ سے پرہرم کرتے ہیں پوروے کال میں تریتہ یگ میں ایک بار عطی بی سن دیو سنگرام ید ہوا سنگرام ہوا دیوتاؤں کا اور آکسسوں کا جس میں مہا بلوان دت گن سے پراجت ہوئے دیوتاؤں نے بھگوان وشنوں کی اراد وشنوں روپ درشن دے دیتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ یہ وشنوں جی جو ستو گن ہے یہ سپریم پاور ہے یا ایسا ہی ہوا تب آدھی اند سن اسیس جگت پرتی پالک شری ناران نے دیوتاؤں سے پرشن ہو کر کہا آپ لوگوں کا جو کچھ بھی ابھی سٹیو ہے اور ہماری رکھ سیا کرو ہمیں واپس ہمارا رجد لاؤ اس نے کہا وگوان نے کہا اس کال نے کہ راج رشی سساد کا جو پرنج نام پتر ہے اس اکسطری سریش کے سریر میں میں انس ماتر سے سم آوتیرن ہو کر یعنی کچھ سمی کے لیے میں اس کے سریر میں پرویس کروں گا کس کے میں پرنج کے سریر میں اور ان سم پرنج دیتوں کا ناس کروں گا اتہ تم لوگ پرنج کو دیتوں کے ود کے لیے تیار کرو یعنی یود نوز نے کھڑا کر لو پرنج کو پھر میں اس میں پرویس کر جاؤں گا یہ کال کہتا ہے یہ ویسنو تو اس لئے کہتے کہ ویسنو روپ میں پرگٹ ہو گئے ان کے سامنے لیکن وہ اپنے اصلی روپ میں کبھی کسی کے سمکس نہیں آتا اس نے پرتیگ کر رکھی ہے گیت آج جی دیہ نمبر سات کے سلوک نمبر چوبیس پتیس سم کہتا ہے کہ میں کبھی اپنی چطورت انس ہی اج نمبر تین دیکھو یہ ہے چطورت انس یہ پریش نمبر دو سو تیر تالیس وہ دو سو تی تی تھا اور اج نمبر تین کا یہاں دیکھنا سلوک نمبر چار سے شروع کرتے ہیں پوروے کال میں رساتل میں مونے نامک چھے کروڑ گندرو انہوں نے سمست ناغ کل کے پردان پردان رتن اور ادھکار چھن لیے تھے گندرو کے پراکرم سے اپمانت ان ناغ سور دورہ ستوتی کیے جانے پر اس کے سرون کرنے سے جن کی وکست کمل صدر سانکھیں کھل گئی ہیں نندرہ کے انت میں جاگے ہوئے ان جل سائی بھگوان سرویش بھگوان ان گندرہ سے اتپن ہوا ہمارا بھیک اس پرکار انت ہوگا تب آدھی انت رہیت بھگوان پرشوتم نے کہا یون آسو کے پوتر مان دھاتا کا جو یہ پروکتس نام پوتر ہے یون آسو کا پوتر تھا مان دھاتا مان دھاتا کا پوتر تھا پروکتس کہتے اس میں پرویشت ہوگا میں اس کے اندر بڑھوں گا بھوت کی طرح پرویشت ہوگا میں ان سمپن دوشت گندرہ کا ناس کر دوں گا اپنے آتم شری مد بھگوط گیتا کہ گیان کو کس لیے دیا گیا کس میں دیا گیا جس میں ارزن کورو پاندوں کی آمنے سامنے سینہ کھڑی ہوگی ید کی تیاری ہوگی اور ارزن دیکھ رہا سامنے وہی سب رشتے دار چاچے تاو بھائی بتی جیک رشتے دار آپ پس میں کھڑے ہم ان کو ماریں گے اور پھر کائے کاراج کریں گے تو ید نہیں کرنا چاہتا تھا بھگوان شری کرسن بھی ید کرنا دونوں پکسوں کو کہہ دیا تھا کہ تم نے جو اچھا لگ اس کو لے لو اور یہاں تک کہہ دیا تھا ہم اتھیار بھی نہیں اٹھا ہوگا تو کیا شری کرسن ید کرواتے اور وہ گیتہ کا ایسا گیان دیتے جس سے ناس ہونا تھا یہ تو گیتہ کا گیان تو جو بولا وید گیان ہے تو اس میں اس کال نے دیکھا کہ ید نہیں ہوگا ارزن تو ناٹیا ارزن کا ید نہ کرنا ید سماپت اسی سمیں یہ کال جیسے پرنجے اور پرکتس میں پرویس ہو گیا ایسے پرویس کر گیا شری کرسن جی اب شری کرسن جی سے ارزن پوچھ رہا ہے آپ کون ہو مہانوبہ وہ ترشتے دار تھا اس کا سالہ تھا شری کرسن کہ اس نے پیچھانے نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنا سلی روپ دکھا ہو تھا وہ کال اس کے اندر باہر نکل کر دیکھ ہے اس کو اور پھر واپس سما گیا پھر کرسن دیکھ ہے تو گیتہ کا گیان یہ کال دے رہا ہے سرپرس دے رہا ہے یہ کہ تاٹھ میں دائے کہ تیرمی سلوک میں اوم ایتی اکاک سمن کرتا ہوا جاتا ہے وہ اوم سے ملنے والی برم گتی پرابط کرتا اوم سے پرم گتی کون سی ہے برم لوگ پرابط ہوتی ہے آٹھ میں دے کے سلوک میں گیتہ جی میں کہا کہ برم لوگ پریانت بھی پنرا ورطی میں وہاں گئے پرانی کی پھرد مرتو ہوتی ہے اور گیتہ گیانت آتا سن کہتا چوتھے جائے کے پانچ اور نو میں گیتہ جائے نمبر چار میں کہا کہ تیرے میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اور نو میں سلوک میں کہا چوتھے جائے میں کہ میرے جنم اور کرم الوکی ہیں اب اس کے کرم الوکی نو ہے وہ سری کرسل میں پرویس کر کہتا وہ انرت کروا دیا ڈرادرو کا ارجن کو تیار کر دیا اور گیتہ کے گیان سے ید کر سکا آدمی یہ تو اتنا نرمل گیان ید کرتا وہ بھی نہ کرے اور پھر جیسے پرو قدس کے اندر پرویس کر گند الوکی ہیں میں کسی کے سامنے نہیں آتا اپنی یوگ ماہ سے چھپا رہتا ہوں ساتھ میں دیکھ گیتہ جی کے چوبیس اور پتیس لوگ میں اپنے اتم اب گیتہ گیان داتا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بھی جنم مرتو میں ہوں تو بھی جنم مرتو میں ہے اور یہاں رہے گا تو ید کرنا ہی پڑے گا دوسرے دائے کے بار میں سلوک میں دس میں دائے دوسرے سلوک میں بھی یہ کہ ہم تم پہلے بھی تھے آگے بھی تھے میری اتپتی تو ہوئی ہے لیکن میری اتپتی کو یہ دیو طورشی نہیں جانتے کیونکہ یہ میرے سے اتپنے اب جیسے پتا کی اتپتی کو جنم کو ڈیٹ آف برت کو بچے نہیں بتا سکتے سنتان نہیں بتا سکتی دادا جی بتا ہوئے تو پرم اکثر برم جس نے سرپورس کی اتپتی کی جس نے ہم سب کی اتپتی کی اس نے آکے کبیر پرمیشور نے یہ کمپلیٹ شپلوچل نولیج ہمیں دیا اجھاتمی گیان بتایا کہ اس کال کی کیسے جنم ہوا کب ہے اس کی ڈیٹ آف برت انہوں نے سارا اپنی سچید آنند گنبرم کی وانی میں کتی سپھٹ کر رکھ ہے اب یہ کہتا ہے گیتہ گیان داتا پندر میں جائے کے ایک سے لے اور جو وقتی جو سنت اس کے سبی بھاگوں کو بتاتا ہے وہ تتو درشی سنت ہے پھر تتو درشی سنت کی پرابتی کے اپران پرمیشور کے اس پرمپد کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار منیاتے ان کی جنم مرتو کبھی نہیں ہوتی اس لئے گیتہ جد دھائر پندرہ کے سولہ اور سترہ میں سلوک میں کہا ہے سرپروس ارکسر پروس ان دونوں پربوں کے انترگت جتنا بھی اکسیتر ہے جتنے پرانی ہیں ان سب ناسوان ہیں اور یہ بھی ناسوان ہے جیو آتما کسی کے لیو بڑھتی اور سترمہ میں کہا پرشوتم یعنی پرم اکسر برم جو تینوں لوکم پروس کرکے سب کا دھان پورشن کرتا وہ پرم آتم تو کوئی اور ہے ان دونوں سے نے وہ پرم اکسر برم ہے اٹھار میں جائے کہ سلوک میں کہا ارزن تو سرو بھاو سے اس پرم اس پرم اس نارد جی اور سری ویاس جی ان کو وید گیان نہیں کیونکہ یہ تو کہ درگا کی پوزہ کرو درگا برم کی پوزہ کرو برم کہتا ہے کہ پرم اکسر برم کی پوزہ کرو اس کے بارے میں چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ اس پرم آتم تتو کو جاننے کے لئے تتو درسی سنتوں کی کھوز کرو پھر جیسا وہ بتائیں ایسے کرو تو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ نہ تو کمپلیٹ بید گیان برم کو سرپروش کو نہ برم آویشن محیس کو نہ درگا جی کو اور نہ نارد اور ویاس کو اب ستیو کے برامنوں کی اور دکھاتے آپ وہ ویدوان بتائے گے ستیو کے برامن اور نوکو وہ درگا کی پوزا کریا کرتے یہ اسے وید کے ویدوان وہ ہو دیکھئے یہ شری دیوی بھاگوات چھٹا سکند اور چار سو چودہ پرشت جن میں جے نے پوچھا مہ بھاگ کسی یوگ میں کیسا دھرم کا سروپ ہے اس سمپرن ویسے کو ویسے سروپ سے بتانے کی کرپا کی جئے ویاس جی بولے ویاس جی بتا رہے ہیں رازن یہ نشطہ ہے کہ ستیوگ مبرامن وید کے پورن ویدوان تھے اور ان کے دوارہ نرنتر بگوتی زگ دمبا کی راد نہ ہوتی تھی اور بگوتی کا درسل کرنے کے لئے ان کا من صدا للایت رہتا تھا پرتے گاؤں میں سکتی مندر کا اُدھ گاٹن ہو درگا کا مندر بنے اس ویسے کی ان کے من میں بڑی اُدھ سکتا رہتی تھی اب یہ ستیوگ سے پریت سیل ہیں یہ نکلی برامن گام گام مندروں کے لٹھین انگ دوار رکھے یہ بتاؤ انہوں کہ وید کے ویدوان تھے ستیوگ برامن پورن ویدوان تھے درگا کی پوزا کرتے تھے یہ ٹٹو ویدوان تھے وید کے ہے کہیں وید کے اندر درگا کی پوزا کا کہیں پر بھی جکر اور اور دیکھو اسی میں تھوڑی شی رہ گیا یہ تو ستیوگ کی برامن بتائے دیکھو یہاں تک تو یہ ستیوگ کے برامن کو بتایا کہ اپنے وید کے پورن ویدوان تھے درگا کی پوزا کرتے تھے اب کلیو کے برامن کو کیا سنگیادی ہے درم کی یہ ستی تیتا میں بھی رہی پرن تو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوگ کی جو ستی تھی تھی ودوان پرم بھی اس روح سے کم ہو گئی تھی راج دن ان پرآچین یوگوں میں جو راک سے سمجھے جاتے تھے وید کلیو کے برامن ہیں یہ کلیو گالیاں دیکھ یہ سنگیاد یہ ماں بن گیا اپنے آتماؤ داس کے پرثم سبت پہلی بار شبد بولے تھے کہ آج تک پرمیشور قبیر دیو جی نے جو آ کر گیان دیا تتوہ گیان اور ان سے پریچت مہا پرسوں کو چھوڑ گئے وہ چند مہا پرس ہیں جو داس کے نولیج میں ہیں آدھنی درمداز صاحب جی آدھنی ملوقداز صاحب جی آدھنی نانک صاحب جی آدھنی دادو صاحب جی آدھنی گریب داس صاحب جی گاؤں چھوڑانے جلہ 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 حریانہ والے آدھنی گیسہ صاحب جی گاؤں کھیکڑا اور جلہ میرٹ یوپی والے ان مہاپرسوں کو پرمات ملے ان کے پاس وہی تتویگان تھا جو پرمیشور نے آکے ان کو بتایا کہ انتکر میں پھیڈ کیا اس کے اترکت ستیوگ سے لے کر آج تک کے برامن بیدوانوں کو رسی میرسی کو برما بیشور محیس کو بی وید گیان نہیں تھا عدیاتمی گیان نہیں تو پہلی بار جس نے سنا ہوگا وہ ایک دم کنین سے کڑوا لگا ہوگا اور اب یہ لالٹن دکھا دی داس نے اب اس کو دیکھ پنی آتما کہتے ہیں گیان نہیں سنے تو ہردہ لگائی اور مورک سنے تا گم نہیں پائی جو پنی آتما ہیں سمجھ دار ہیں وہ ست پرمان دیکھتے ہی مان لیں گے اور پھر پرمان آتما کہ اتنے پرمان دیکھ بھی بکواز گڑتا ہے جان بود ساچی تز جھوٹ تینے ارتا کی سنگ تھی پر سوپن میں بھی نہ دیں اسے سکل بھی نہ دیکھ رہی چاہی جو اتنے پرمان دیکھ کر پھر بکواز کرتا ہے تو مہا پراجی پران دو سٹو بکوان کا سترو ہے پورے معنو سماج کا سترو ہے کیونکہ آپ سم سکشت ہو گئے سدگرنت ہمارے پاس سب کے گھر رکھ ہیں خاص کر ہندو درم میں سارے گیتہ پریس گوروپور سے پر کسی دیکھ لو کھول گئے یہ داس ایک بار اورنگا باد ستسنگ رہا تھا مہار آسٹر میں ایسے پروجیکٹر لگا کر ستسنگ دکھا رہے تھے پانچ سات بجرگ سے بیٹھے کوئی دیکھے تو رو نے کوئی سڈی انتر کاری نظر آتا ہمیں اس نے اوپر گیتہ پریس گوروپور کا کورچڈ آرکھ آرکھ اندر اس نے ساری بات اپنی گلت بھر رکھی انہا پرشت نمبر اجھائے نمبر سوارے نوٹ کر کے رکھی تھی دیکھ دیکھے سامنے تو جب وہ ترچہ کر رہے تھے بھگت بیٹھے تھی ہمارے سن رہے تھی ان کو پتا تھا انہوں پتا تھے دیکھیں گے جب پتا لگے گا گر جا کہ انہوں ملایا سارا جو کھو اور میں کنشا گرت بنا کر لے رکھیا یہ تو پہلے سے چھبی ہوئی ہیں تو اس نے اگلے دن جا کے وہ ماتھ ایک آتھ مارے ہیں لیو کہ ساری عمر کھو دی ستر سال کا کوئی بہتر سال کا کوئی پیشت ورس کے ریٹ آرہ رہے رہے رہت رہا جو روز پڑھ کرتے ہماری دیبہ پتھر پڑھ رہے سے ہمارے کدی نہ سمجھ مائی ہمارے تو کہتے ہیں سبود ایمان سباج آران سے سمجھ لے پرمانہ دیکھو اور پناتما ان سدگرنتوں کو دکھانے کی داس کو کتی ہوں سکتا نہیں کیونکہ جو گیان پرمیس پر کبیر جین دے رہ خیل فائنل ہے وہ ست سو 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 ست ہے لیکن یہ ست کو ست پرمانی کرنے کے لئے سدگرنت دکھائے جاتے یہ گیان پرمانہ مانے آج ست سو سب سب نے کہا تھا نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیا ویچار ویش اوڈ مل مل خاصا گل موتیوں کے آر ویش اوڈ مل مل خاصا گل موتیوں کے ہار پتی ورتا کو میں لے نہ کھا دی سو خان نیر سے آہ نیر جن دن تیرا دربار نیر جن دن تیرا دربار پاک خنڈی کی پوجا جگ میں سنت کو کہیں لباڑ پرمان تما کہا کرتے یہ سارے ناسوان ہیں ان کو کہہ کھا نہیں پتا تمہارے گروہوں نے برامن اور رسیوں نے وید گیان نہیں ہے تو کیا کہا کرتے یہ لباڑ لباڑ جو لہا دھانک کبیر یہ جھوٹ بولتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ویدوں اور گیتہ اور صدگرنت وں کا پرانوں کا یہ ایس اکشت ہے اوٹ پٹانگ بکواس کرتا ہے اور وہ منڈلیس ورپا کرے جی نکہ کھے 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 بگوان پاک کھنڈی کی پو جا جگ میں سنت کو کہیں لباڑ پاک کھنڈی کی پو جا جگ میں سنت کو کہیں لباڑ اگ جانی کو پرم ویویق کی جانی کو موڈ گوار نرنجن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیا ی ویچار کہیں کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا ویوہار کہیں کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا ویوہار سچے کو تو یہ جھوٹھا بتاو ان جھوٹھوں کا اعتبار نرنجن دن تیرا دربار نرنجن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیا اے ویچار کہیں کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا ویوہار سچے کو تو یہ جھوٹھا اور سنت نہ کہیں لبار ان اگیانیوں کو تو وید کے مہا ودوان دونوں کے درگائی پوزا کر لیو وید کے ودوان پورا ستیو کے برامن بھائیو کلیو رکھا رکھا یہاں سارا نشکرس یہ کیس آنگ سے وہی کام کر دکھا جو پرماتمہ یہ سچائی بولا کرتے تھے کبیر جی کسی کے برامن پرماتمہ کے آتھ دو کے پیچھ پڑ گئے تھے اور انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیا اس مالک کے ساتھ وہ تو سمرت تھے ان کا بگاڑ کی سکتے تھے اپنے کرم پھوڑ دی تو راکسس ہی کر سکتے ہیں برامن نہیں کر سکتا برامن سوید و برم پچھانے اور پندت سوید ہوگئے کیونکہ تتو گیان سے پریچیت ہوگئے برام پرمات ماں کو پیچان لیا آپ نے اب یہاں ذاتی سے برامن نہیں کہا کرم سے برامن ہے ویسے کوئی فیت لگا رہا ہم برامن ہیں ہم پندت ہیں کہیں جاؤ پندت اتن دی سے پندت ہو جیسے کوئی وید تھا اس کی آرام ہوتا تھا روگی سوشت ہو جاتے تھے وہ بہت پرسید ہوگئے تو ان کے بعد اس کے ونسج بھی اپنے آپ کو وید لکھن لائے گئے اور آگے تو وہ جانتے کوئی پیٹ کے درد گئے اس دیروہ بھی کہیں کرپ آرام وید وید سرنیم ہوگیا تو ایسے ہی جو پندیت تھے ستی یک کے میریشی تھے وہ برہمن کو آیا کرتے اپنے آپ کو پندیت کو آیا کرتے اور پندیت نے کیسا گیا نہیں آپ نے پتہ لائے گیا اب وہ تھے کرم سے برہمن تھے آج کوئی ٹیجر ہے اور کوئی کھیتی کرتا ہے یا کوئی اور اپنا ویورسائق کوئی تو یہاں ذاتی سے سمپرک نہیں ہے کرم سے ہے جیسے اس دعس کے گرو جی جو تھے وہ اس پرمپراغت پندیت تھے برہمن تھے جاتی گاؤں بڑا پیت تواس چرکھی دادری کے پاس جلا بیوانی میں اور ان کو جب وہ سولہ ورس کی آئیو کے تھے ان کو کبیر پندیت سنت مل گئے ان کے ویسار سنیں اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے برہمن ہوگئے یعنی پھر وہ کون تھے جو میرے گرو جی تھے وہ برہمن تھے جاتی سے وہ اپنے آپ کو برہمن نہیں کہتے تھے جب وہ ان کو گیان ہو گیا تھا وہ اپنے آپ کو سنت کہتے تھے اور میرے دادا گرو جی یعنی گرو جی کے گرو جی وہ چھاولہ گاؤں کے ذات تھے چھاولہ گاؤں کے ذات تھے دلی میں نجب گھر سے آگے گھڑگا روڑ کے اوپر چھاولہ گاؤں ہیں وہاں کہ وہ کسان تھے ذات تھے اور ان کو ایک سنت مل گئے کبیر پن تھی گریب داسی پن سنت وہ ان کے ساتھ وہ بھی ایسے اگتیا چلے گئے تھے چھوٹی آئیوں میں سترہ ٹھارہ ورس آئیوں پھر اس سنت نے ان کو سوچا بھی کو سکھ دینی چاہیے اچھا مائنڈ تھا سمجھ دار تھے تو کاسی ودہ پیٹھ میں چھوڑ دیا تو میرے دادا گرو جی ان کا نام تو کچھ اور تھا چدانند نام تھا تو چار ویش اچاری بن گئے وہاں سے پندیت چدانند نام سے جانا جاتا ہے پندیت چدانند اور ان کا خرخودہ کے پاس گوپالپور گاؤں ہے وہاں ہمارے دادا گرو جی کا آسرم بنا ہوا ہے اس پندیت چدانند جی آسرم گوپالپور گریب داسی اور میرے گرو دیو تھے وہ برامن تھے یہ وید الی فیت آلے ان کبھی نہیں اپنا آپ کو برامن کا وہ اپنا کو سنت کہتے تھے اور میرے دادا گرو جی جات ہوتے پندیت تھے تو یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے داس کا کوئی ادھے سے کسی ذاتی ویسیس یا ورق کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اس تتوہ گیان کو اوپر لانا ہے اور سمجھ نا بگوان کو اور سمجھ آنا ہے اب پرماتمہ کیا کہا کرتے ہیں اس کال کو نرنجن کہتے ہیں کہ تیرے اکیش برمان میں نیائے نام کی چیز نہیں جو نرنکم میں کام کرے وہ عورت تو بڑے سندر بڑیا آہار بھی کرے اور سارے ہار سنگار یعنی موتیوں کی ہار پہن کرے اور بہت بڑیا مل مل خاصہ پہن کرے اور سارا دن بکواز کرے اور ایک پتی بھرتا کو ملے نہ کھا دی اور سکھا نرس آہار نرس دھن تیرا دروار یہاں دیکھ لو جنہوں جتنی بکواز کریون خوب تھا ٹھوئے رازہ حری چندر جی تھا ست کے اوپر تھا اس کا راز بھی چھڑوا جی دوستان گیر لاک اور برانو اٹی کر دی اس مہا پر اس کی تو یہاں کہتے ہیں تنک نین آئے بچار اور پھر کیا بتاتے ہیں کہے کبھیر سنو بھی سات دو یا سب الٹا بہار یہ سچے ندہ جھوٹھا بتاؤں جھوٹھا گا تو کیا کہا بگوان نے گرو بن بید پڑ ہے جو پرانی سمجھ نصار رہے اگیانی گرو بن کاہن پایا گیانا جن تھوٹھا وہ چھڑے موڈ کسانا یعنی سمجھدار کسانا ایسی غلطی تھوڑا کرے گا جو بوسنہ کٹ ہے اور سوچہ میں اس میں سے کنک نکال لوں تو یہ سب بھوس کٹ رہے تھے کیونکہ ان کو گیان نہیں تھا اپنے اتما آج ست سنگ جو چل رہا تھا کہ جو ہمارے ست گرنت بتاتے ہیں کہ وہ پرم اکثر برم ہے جس کی سادھ نہ کرنی چاہیے اور اس پرم اکثر برم کی وے آف ورسیب کے ویسے میں تتو درسی سنت ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ گیتہ جی نے فائنل کر دیا چوتھے دائے کے چونتیس میں سلوک میں اور ید روید اجہے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں سفش کر دیا کہ برہم کی سادھنا کرنی ہے تو اوم کا نام ہے اوم کرتو سمر کلوے سمر پرماتمہ کو سنب بھاتمہ نے زنم لینے والا کہتا ہے کوئی اے سنب بھات یعنی کبھی زنم نہیں لیتا وہ تو نراکار ہے پرماتمہ کیسا ہے اس کی جانکاری وہ تتو درسی سند بتاؤں گے ان سے سنو اور ودوان اور اے ودوان کی پری بحثہ یہ بھی تتو درسی سند بتاؤں گا کیونکہ کوئی تو جس نے اکثر گیان ہو گیا اس کو تو ودوان کہہ دیتے ہو اور جس کو اکثر گیان نہیں ہے تم اس کو اے ودوان کہہ دیتے ہو ودوان اور اے ودوان کی پری بحثہ بھی ہوتا تو درسی سند بتاؤں گا کہ سنسکرٹ کے جان لینے ماتر سے یا کسی ایک بحثہ بھی سے جان لینے سے وہ ودوان نہیں ہوتا کوئی سنسکرٹ میں ودوان ہے تو انگلیس میں اے ودوان ہے جو انگلیس جانتا وہ سنسکرٹ نہیں آتی وہاں اے ودوان ہے تو پرمیشور کبیر دیو جی وہ ودوان تھے جو ادھاتمی کی گان رکھتے وہ کسی بھی بحثہ میں ہو بحثہ کا کوئی لنک نہیں یہ کہتے ہیں کبیر صاحب نے صد نہیں بول ناوہ تھا صد کی جی 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 اریانے کا پردان منتری تھا ایک سد دا ساز دا دیو علال جی اور وہ جب دا سبیر اس میں نوکری کرتا تھا وہ سر سام آئے تھے ان کو کہا تھا سارے آئی پی سر آج جو کھڑے سارے انجینئر کچھ گاؤں مالے کہن لگے جی ہمارے پین کا پانی کو نہیں دوسرے کہن لگے جی ہمارے سڑک نہیں ہے بالکل بھی تو وہ کھڑے آئے سنو آڈت لے کر آئی یا سڑک بنا دو اور ان کی آپ پین کی بنا دو کے ہیں یہ سد اور سد کی سبد میں سکتی تھی سارے سد بنا لی سارے اسٹیمیٹ تیار کر تیسرے دن مار ٹی پران لائے گی وہاں پہ یہ بولیں جاؤ انگلیس اور سو جس کی وطن میں سکتی نہیں ہے تو یہ سمرت تھے کبیر پرمیشور انہوں نے جو بھی بچن کہہ دی وہ فائنل اور کتی ست ہیں پرسنگ چل رہا تھا کہ جو پرم اکثر برم ہے وہ کون ہے جن کے ست سنگ میں آپ کو پتا چلا کہ وہ پرم اکثر برم جس کو کہتے وہ کبیر صاحب ہے ایک تو سدگرنت ہماری تھوری بتاو ہے اور پھر جن پریکٹیکل کیا وہ بتاو ہے کہ یہ بگوان ایسا کرتا ایسی لیلہ کرتا اب رگ وید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی کے منتر چھبیس اور ستائیس میں اور رگ وید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کے منتر ایک دو تین میں رگ وید منڈل نمبر نو سکت چھانوے کے منتر سولہ سے لے بیس تک رگ وید منڈل نمبر نو سکت ایک منتر آٹ اور نو میں رگ وید منڈل نمبر نو سکت دھام مکتی دھام کے تیسرے ستان پر رہتا ہے مکتی دھام رہتا تیسرے لوگ میں وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اور اچھی آتماؤں کو درد بھگتے ان کو ملتا ہے ایسی ہے کسی اور بھگوان کی لیلہ دکھا دو کسی کے اتیاس ماز تک شری کرسن جی میں شری وشنو جی کہ میں ہوں ایسی کلیلہ ہو جن کو ہم بھگوان مان رہی تیر در سے ہم سب ہی یہ مانتے ہیں کہ ویدوم جو لکھا ہو سجت ہے تو ویدوم کیا لکھا یہی تو ہمارے تک نہیں پہنچ پایا اور پرمات مان جو ویدوم لکھا تھا پران میں لکھا گتا مکھے جو سجیدہ نند گھن بھرم نے اپنے مکھ سے جو وانی بولی ہے اس میں ان اجدھاتمک یگوں کا یعنی دھارمک نسٹھانوں کا ویستار کے ساتھ ویورن ہے اور اس کو جان کر تو سبی کرموں سے سروتہ مکت ہو جا گا تیرا پھر دنم نہیں ہوگا وہ تتو گیان ہے اور اس تتو گیان کو نہ گیتہ گیان داتا جان نہ وید گیان داتا یہ برحم ہی ہے نہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو تتو درسی سنت بتائیں گے تو پرمیشور سوام ہی تتو درسی سنت کی بھومی کا کرنے آتا وہ تتو گیان بتاتا ہے اب یہ پرمان تھوڑا سا اور دکھاتے یہ دیکھ گا ریگوید منڈل نمبر نو یہ نو دا سی کٹھا یہ انوا آد کرک یہ کہاں سے چھپا ہے پرکاسک سارواندی سکاری پرتینی دی سبا میری سی دوان رام دی میدان نی دلی دو کہاں سی چھپا پرکاسک ہے یہ چھپا ہے پرنس آپسیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی آوس دری دلی سے ریگوید منڈل نمبر نو سکت ایٹی سکس چی اس کے منطر نمبر یہ چھپ بیس میں انہی کانواد ہے یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرمات یگ معنے دھارم کنشتھان یعنی بگتی کرنے والے یزمان معنی بھگت بگتوں کے لیے پرمات سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا یعنی ان کے سنکٹوں کا ناس کر دیتا ہو پرمات اور ان کو پویتر کرتا ہے یعنی پاپ رہیت کرتا ان کے پاپ ناس کر دیتا ہے اور نر نجم اپنے روپ کو یہ کئی جگہ لکھا انہوں نے اور بھی سلوکم ہے نر نجم اس کا ارث روپ ہوتا ہے کہیں پر اور سینکڑوں جگہ یہ سبت ہے وہاں کئی جگہ انہوں نے روپ نہ لکھ اڑنگا لکھ دیا تو یہاں گریب داستی کی وعنی سنا تھا کہ تیج پونج ان دے دھرکے اس بد ہم کو بہٹھی ہلکا تیج پونج کا شریعت کر آتا ہو پرماتما ویکانتی میں پرماتما انہوں نے قویر کا ارث سروجہ کر دیا یہ دیکھو یہاں ہے قویر قویر اتو اس نے اتے تو الگ لے لیا اتو تیو کر دیا اور اس کو الگ کر دیا قویر بنا دیا اس اکثر کا قویر ہم اس کو قبیر بولن لگے قبیر ہم قبیر کہتے ہیں ویکو تو قبیر دیو کہن لگے انہوں نے اس کا ارث کر دیا اس پر کار لگ قویر یہ قبیر ہے قویر بھی بھی جیسے پونر کہو چھ پونے کہو قوی کہو چھ قبیر کہو اس کا ارث کر دیا سروج جی اب آپ دکھاتے ہیں انہی کے دوارہ یہ تھار اتو نواد کیسے کرنا چاہیئے تھا بنا اتمان یہ ویدوں کو سمجھ نہیں سکے جہاں ان سمجھ نہیں آیا وہاں انہوں اڑنگا کر دیا انرث کر دیئے اب جیسے یزور وید ہے یزور وید کی مہمہ کہیں پر گائی جا رہی ہو لکھ رکھی ہو کہیں پر تو اس میں یزو سبد ہو اور یزو کا ارث کر دیا جائے بگتی یوگ ساد نائے اور یہ لکھے نہیں کہ یزور وید کے بھی سے کہا جارہ تو یزور کبیر صاحب کی مہمہ سے پری پورن ہے پر میں اس وید کہا تھا کہ بید میرا بھید ہے میں ملوں بیدن سے نہیں اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں بید یہ چاروں بید میرا بھید ہے میری جانکاری دے رہے لیکن ان بیدوں سے میں نہیں پرابت ہو سکتا کیونکہ ان میں وی آف ورسیپ نہیں ہے جس سے میں ملوں اور جس وید میں سچید آنند گھنبرم کی وانی میں یعنی سوہم پرمات مان آک سکھ سم بید دیا اس میں پرمیشور کے پانے کے وہ منتر ہیں جو داس آپ کو دے رہا ہے کہتے وہ چاروں بید یہ درویدی نہیں کانواد یہ دروید یہ کہاں سے پرکاس دیتا ہے سرودی سکاریہ پر تینیدی سبھات دو بٹا پانس مہرشی داند بھون رام ڈیلا میدان ایدلی سی اور یہ مہرشی داند سرسوتی کے دوارہ اس کی انواد کیا ہے انواد لیکھک نہیں ہے اس ویدوں کا کیون انواد جیسے گیتا جی کے نیڈ انواد اور لیکھ گویاس جی ہیں مدر پرن سی سی پرن سی دریا گند ری دلی سی اس میں ان کے 36 نمبر ادھا میں یزور وید ان ویدوں کورنن ہے یہ دیکھئے گا 36 تری سو ادھا 36 ماد آئے اس کے پرثم اپنے اطم اس کا انواد یہاں کیا اس نے یہاں پر یہ یزور سفد ہے مول سپارٹ میں یزور یزور کہو چیسے یزور کو تو انواد کرتا ہے کیونکہ یہ مہمہ یہاں یزور وید کے بھی سے چل رہی ہے تو یہاں یزور وید لکھنا پڑا یہ سمپل اتنا لکھا مول پارٹ میں اور پھر اس کا انواد کرتے سمی انواد سحی اپنی نسب انواد کرے گا تو یہ لکھنا پڑے گا یزور وید یہ لکھ دیا ہم اس کو یزور وید بولتے ہیں اور یہاں یزور وید نہ لکھ یہاں لکھ دیتے یگی ستوتیاں یزور وید کھوز آدمی کہ جو یہ گھن لکھے ہیں کہ کس میں ہیں یزور ستوتیاں یہ کرن یوگ ساد نائے تو یہ یزور وید لکھنا پڑے اس نے یہ ٹھیک کیا یہاں پڑے اسی پرکار جہاں کویر لکھا ہے وہ کویر وید دیو لکھنا پڑے گا کیونکہ کویر صاحب کے بارے پرمیشور کے رہی ہو اور وہاں کوی کا ارث کوی ہی لکھ دے سروجہ نہیں لکھ سکتے اس کا وہ کوی ہی لکھنا پڑے گا اور یہاں مہمہ چل رہی پرماتمہ کی کویر دیو چاہیے تھا یہ دیکھئے گا اب پڑے رگوید کے کچھ چنے ہوئے منتروں کو پھر یزو لکھا یزو روید لکھنا چی اب ہم رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منتر نمبر چھبیس کو پنہ پڑیں گے یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتمہ یگ وانے دارو کنستان سادنا بگتی اور یزمان سادق بگتوں کے لئے پرماتمہ سب راستوں کو کھول دیتا ہے ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سب سنکٹوں کا ناس کر دیتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہے پاپ کٹیر پویتر ہویا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ پرماتمہ کا اوریجنل دو شریر ہے ایک ستھی تھی ست لوگ میں رہتے ہیں ستھی روپ کو کروڑ سوری ملا دی کروڑ چندر ملا اتنی روش نہیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہماری آنکھ بند ہو جائیں تو وہ اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا انے روپ دار نہ کر کر کانتی میں پرماتمہ کبیر دیو یہاں لکھنا تھا کبیر دیو ویدھوت کے سمان ہم اس کو کبیر صاحب کہتے ہیں وہ کبیر صاحب ویدھوت یعنی آکاسی ویدلی کے سمان کردہ کرتا ہوا ورنی پرس کو پرافت ہوتا ورنی مانے نیک آتما کو اتھی آتما کو پرافت ہوتا ہے